کسی نے بڑے کمال کی بات کی ہے سندگی کی کتاب پر نیا کور چڑھائیے لیکن اس سے پہلے بکھرے ہوئے پنوں کو ذرا پیار سے چپکائیے میں آج آئی ہوں ایک سچی کہانی لے کر اوڈیشیا میں رہنے والے دیپک نامی لڑکے کی کہانی اس لڑکے کو اس کے خاندان والوں کو اور اس کی ذات کو لوگ انٹیچبل مانتے تھے لیکن اس کے خاندان والوں نے تھوڑا پیسہ اکٹھا کیا اور لڑکے کو پڑھائی کرنے کے لیے دلی بھیج دیا دلی آ کر دیپک نے کالیج آف آرٹس میں ایڈمیشن لیا وہاں رہ کر دیپک پورٹریٹ بنانے لگا اس کی پورٹریٹ نے کمال کرنا شروع کر دیا اور رات و رات پوری دنیا میں مشہوریت ملی یہاں تک کہ سویڈن میں رہنے والی انیس سالہ شیرلٹ کو اس کی پورٹریٹ اتنی پسند آئی کہ اس نے سوچا کہ مجھے اس آرٹس سے ملنا چاہیے وہ ملنے کے لیے خود کی پورٹریٹ بنانے کے لیے دل لے چلی آئی یہاں آ کر اس نے دیپک سے ملاقات کی اور کہا کہ وہ اپنی پورٹریٹ بنانا چاہتی ہے پہلی ہی نظر میں دیپک کو شیرلٹ سے پیار ہو گیا اس نے آج تک اتنی سندر لڑکی نہیں دیکھی تھی پھر اس نے اپنی پوری محنت سے شیرلٹ کی پورٹریٹ بنائی اس پورٹریٹ کے پیچھے اپنی پوری جان لگا دی اور اپنی پرفارمنس ایسی دی کہ شیرلٹ نے جب اپنی پورٹریٹ دیکھی تو اسے بھی دیپک سے پیار ہو گیا ان دونوں کی لب سٹوری آگے بڑی شیرلٹ نے اپنا نام انڈین نام رکھ لیا اور دونوں نے شادی کر لی اس کے بعد وقت آیا جدائی کا شیرلٹ کو واپس سوئیڈن جانا تھا شیرلٹ سوئیڈن چلی گئی اور جاتے وقت یہ کہہ کر گئی کہ تمہیں میرے پاس آنا ہے اپنی پڑھائی کمپلیٹ کرنے کے بعد دیپک نے پرومیس کیا کہ وہ ضرور آئے گا سوئیڈن سوئیڈن پہنچنے کے بعد لب لائٹر ایکسچینج ہونا شروع ہو گئے شیرلٹ وہاں سے لب لائٹر بھیجتی اور دیپک یہاں سے بھیجتا ایک دن شیرلٹ نے لکھا مجھے تمہاری بہت زیادہ آتی ہے میں تمہارے لئے ٹکٹ بھیج رہی ہوں آؤں گا لیکن اپنے خرچے پر آؤں گا تم ائر ٹکٹ مد بھیجنا اس دور میں ائر ٹکٹ پانا اور اتنی پیسے اکٹھا کرنا بہت بڑی بات ہوتی تھی دیپک نے بہت مہنت کی جان لگا دی لیکن اتنی پیسے اکٹھے نہیں کر پایا جتنا ایک ائر ٹکٹ کے لئے چاہیے ہوتے ہیں اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے اس نے ایک دوسرا پلین بنایا جتنا سامان تھا سب بیج دیا جو پینٹنگز تھی برشز تھے سب بیج کر ایک پرانی سائیکل خرید لی اور سائیکل پر سوار ہو کر آٹھ ملکوں سے گزر کر چار مہینے تین ہفتے کا وقت لگا سائیکل بیچ بیچ میں ٹو ٹی بھی کھانے کے لئے بھی کچھ نہیں تھا یہ بندہ اپنی وائف سے اپنی پیار سے ملنے کے لئے سویڈن پہنچ گیا سویڈن میں ایمیگریشن آفیسرز تھے وہ چوب گئے کہ کیسے ایک بندہ انڈیا سے سائیکل چلا چلا کر یہاں تک پہنچ سکتا ہے یہ بات ان دنوں کی ہے جب کئی کنٹریز میں ویزا کی ضرورت نہیں ہوتی تھی وہاں یہ بات جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی شیرلیڈ کو پتہ لگا تو وہ ملنے کے لئے دوری چلی آئی نہ صرف شیرلیڈ نے ایکسیپٹ کیا بلکہ اس کی فاملی نے بھی ان دونوں کو ایکسیپٹ کیا ان دونوں کی شادی کو چالیس سے زیادہ سال گزر چکے ہیں اور اب جب بھی دیپک انڈیا آتے ہیں اوڈیشیا کی اس گاؤں میں جاتے ہیں جہاں کہ وہ رہنے والے ہیں جہاں انہیں انٹیچبل مانا جاتا تھا اب وہاں کے لوگ ڈھول اور نگاڑوں سے ان کو ویلکم کرتے ہیں آج اس کہانی کے آخر میں میں آپ سے کہوں گی پیار کرو اتنا دنیا کرنا چاہے آپ جتنا اجازت دیچئے اللہ حافظ